سپا ودایق ارفان سولنکی کی مشکلیں اب اور بڑھتی جا رہی ہیں دراصل ارفان سولنکی کے چاچا کو بھی عوید زمین قبضانی اور رنگداری مانگنی کے عاروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں زمین میں آگزنی کے معاملے میں جیل میں بند ودایق ارفان سولنکی کے چاچا کو اب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے چاچا استحاق سولنکی پر زمین قبضانی اور رنگداری مانگنے کا عاروپ ہے ماملہ سال دوہزار بائیس کا ہے پولیس اس ماملے کی آگے جاچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کانپور سے ساماجوادی پارٹی کے بدھا ہے کہ ارفان سولنکی کی گرفتاری کے بعد بھی اب مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ارفان سولنکی کی مشکلیں اب اور بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں جہاں جاچ کے بعد ایک ایک کر کے پولیس اس کے گھر والے اور سالداروں کو گرفتار کر رہی ہے اب کانپور پولیس نے ارفان سولنکی کے چاچا کو زمین قبضانی اور رنگداری کے معاملے میں گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جانکاری کے مطابق ساماجوادی پارٹی کے بدھاک ارفان سولنکی کے چاچا استحاق سولنکی پر زمین قبضانی رنگداری مانگنے کا عاروپ ہے پولیس کمیشنر آنند پرکاش تیواری نے بتایا کہ معاملہ دوہزار بائیس کا ہے اور پولیس معاملے کو لے کر آگے جانج کر رہی ہے گرفتاری کے بعد استحاق سولنکی نے اپنے آپ کو نردوش بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ایک بھی کیس درج نہیں ہے اسے زمین اور رنگداری کے جھوٹے معاملے میں پسایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے پولیس نے سماجوادی پارٹی کے بدھاک ارفان سولنکی کو اپنی پڑوسی نگمہ فاطمہ کی زمین پر آگزنی کرنے کے عاروپ میں گرفتار کیا تھا ساتھ ہی بدھاک کے چھوٹے بھائی رجوان سولنکی اور اس کے دو رشتہ دار کو بھی پولیس اس کے ساتھ ہی جیل بھیج چکی ہے اس کے بعد پولیس نے معاملے کی آگے جاج کرتے ہوئے اس کے پارٹنر شوکت اور اس کی بیٹی سمیت قریب ایک درزن سے زیادہ لوگوں کو جیل بھیج دیا ہے وہیں اس کے ساتھ ہی ارفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی کی بھی جاج پولیس کے دوارہ ہو رہی ہے دراصل کانپور دنگے کے عاروپی ویلڈر وسی کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھی ارفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی وسی کو کانپور پولیس نے تین جون کو دنگے کے عاروپ میں جیل بھیجا تھا آپ کو بتا دے کہ جاج موڈ ڈیفنس کلونی نباسی ناظر فاطیمہ کے پلوٹ میں بنے استھائی مکان میں چھے نومبر دوہزار بائیس کو آگ لگ گئی تھی فاطیمہ نے سماجوادی پارٹی کے بیدھائے گرفان سولنکی اور ان کے بھائی رجوان سولنکی سمیت انیچاروں کا خلاب گھر جرانے کا عاروپ لگاتے ہوئے تھانے میں پراتھمہ کے درج کرائی تھی معاملے کی جاج کر رہی پولیس نے سپا بیدھائک اور اس کے بھائی کے خلاب چارس شیب داخل کی تھی اس کے ساتھ ہی فاس ٹریک کورٹ میں معاملے کی سنوائی کے لیے شاسن سے اپیل کی تھی جوائنٹ پولیس کمیشنر نے بتایا کہ شاسن اور جلا جج نے معاملے کی فاس ٹریک کورٹ میں سنوائی کی سہمتی دے دی تھی اس معاملے میں چوبیس فروری کو ٹرائل شروع ہو چکا ہے جو چھ مہینے میں ختم ہوگا تو وہیں اب عرفان سولنکی کے چاچا کی گرفتاری کے بعد کہیں نہ کہیں عرفان سولنکی کی مشکلیں اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ اب دھیرے دھیرے پریوار کے باقی لوگوں پر بھی اس سے کنچا کسنا شروع ہو گیا ہے پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبریں موسیقی